موسیقی ویلکم بیک ناظرین میں بات کر رہا تھا تھائی کمپنی نے کس طرح لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کے ساتھ عربوں دولرز کمائے جنگل لگا کے اور کس طرح انہوں نے گتہ اور کاغذ اور ٹیشی پیپر کی انڈسٹری کو فروغ دیا ہمارے ملک میں یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی ہمیں یہاں پہ اگر کسی نے انڈسٹری لگائی ہے تو وہ کوئی بڑا میاں چودری خان یہ لوگ سارے ہوں گے ملک ہوں گے اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ کاربن جونس ہے وہ محول کے اندر اس کا پھیلاؤ کر رہے ہیں اس کی لیمٹ کوئی مقرر نہیں ہے محکمہ محولیات کوئی ایکٹیو نہیں ہے کوئی کام نہیں کر رہا اور اگر کوئی روکنے آتا ہے جیسے بڑی جنگنے کی جو شگر ملے ہیں اس کے علاوہ کیمیکلز کی فیکٹریز ہیں سیمنٹ فیکٹریز ہیں یہاں سے ایک کاربن جونس ہے وہ ہوتا ہے باہر نکلتا ہے اور خاصی تعداد میں ہوتا ہے اور اس کو ابزورب کرنے کے لیے صرف درخت ہوتے ہیں ناظرین لوگوں نے وہاں تھائی لوگوں نے ایک اور کام دیا کہ یہ بنہ نہیں ہوتا جسے پنجابی میں جو ایکڑکا جو کنارے ہوتے ہیں اسے پنجابی میں بنہ کہتے ہیں انہوں نے بنوں کے اوپر بھی درخت لگائے اور درخت لگا کے یعنی ایک ایک بنے بنوں نے پچیس پچیس درخت لگا دیئے اور وہ درخت لگایا کر انہوں نے عربوں روپے کمائے اور اس درخت لگانے پر کوئی ایکسٹرا خرچ نہیں آتا اور نہ ہی فصل خراب ہوتی ہے میں بھی پاکستان کے زمینداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے بنوں پر یہ درخت لگائیں اور یہ درخت ان کے لیے فائدہ مند ہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے ناظرین اب میں بات کروں گا فورن فنڈنگ کی یو این نے ایک ادارہ بنایا ہے ناظرین اب فورن فنڈنگ پہ چکے ہم اس پہ جو فورن فنڈنگ ہے کہ اس پہ کیسے اس کی بیٹرمنٹ آف دی جو اس دپارٹمنٹ ہے یہ فورسٹ اس کے لیے فورن فنڈنگ ہے ایک ادارہ بنایا ہے ناظرین اس ادارے کا نام ہے ری ڈی ڈی پلس پلس ری ڈی ڈی پلس پلس ری ڈی ڈی پلس پلس ری ڈیوسنگ ایمین فروم ڈی فورسٹیشن اینڈ فورسٹ ڈی گریڈیشن میکنیزم اس کے تحت درخت لگانے والوں کو بھی امداد دی جاتی ہے ایک ٹن یعنی کاربن اگر فضا میں جائے گا تو وہ جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ دو ڈالر اس ذمہ دار کو دیے جائیں گے اب دیکھئے جو گورمنٹ ہے انہوں نے جو ریسٹکشن لگائی کہ آپ اتنے ٹن فضا میں بجوا سکتے ہیں یا محول میں یا ہوا میں بیج سکتے ہیں اور باقی ٹن کے آپ پیمنٹ کریں گے اس بندے کو جنہوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ کاربن ایبزورب کر لیں گے اور کاربن ڈائی اور آکسیجن جونسا ہے وہ ہمیں بیجیں گے محول خراب نہیں ہوگا اب ایمانداری ان لوگوں کی دیکھ لیجئے وہ غیر مسلم لوگ ہیں اور جیسے میں تھا ہی کی بات کر رہا تھا مسلم بھی ہوں گے دیفنیٹلی لیکن مجورٹی غیر مسلم کی ہے دیکھئے انسانیت ان کے اندر کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ وہ خود ایسس کر رہے ہیں کہ اتنے ٹن ہمارا وافر جا رہا ہے اور وہ وہاں زمیدار کو وہ پیمنٹ کر رہے ہیں اور زمیدار کی خوشحالی دیکھئے کہ وہ کس طرح جنگل لگا کے ایکسٹرا عامدنی اسے کس طرح آ رہی ہے اگر ہمارے ملک میں بھی اس طرح قانون بن جائے تو ہمارے محول ٹھیک ہو جائیں ابھی پیشلے دنوں پورے ملک کے اندر خانسی، نزلہ، زکام، سانس کی بیماریاں آ گئیں وہی محول خراب ہوا وہی سموگ جو لیرک آسمان اور اس زمین کے درمیان میں آ گئی تھی جنہوں نے سن ریز کو اندر اسے ڈائریکٹ نہیں آنے دیا اس کی وجہ سے سانس، آکسیجن کیونکہ وہ محول میں وہ کاربن زیادہ ہو گیا آکسیجن درخت نہ ہونے کے ویسے کم ہوئی لوگوں کو سانس کی بیماریاں ہو گئیں آج کل پھر سنا جا رہا ہے کوئی سوائن فلو ہے اور اس کی آج ڈیٹیل اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ سوائن فلو جو ہے پرانا نام ہے نیا نام جو ہے وہ نزلہ زکام ہے تو اس سے بچاؤ کے وہ طریقے بتا رہے تھے اس میں بھی ایک پروگرام کروں گا اس میں بھی آپ کو میں ناظرین کوئی ڈیٹیل بتاؤں گا اچھا یہ جو آر ای ڈی ڈی پلس پلس یہ جو زمیداروں کو فائدہ دینے کیلئے ہے اور محول کو آلودگی سے بچانے کیلئے ہے پہلی دفعہ کے پی کے گورنمنٹ جونسی ہے وہ اس آر ای ڈی ڈی پلس پلس کو کیش کرونے جا رہی ہے پیران صاحب یہ سارے کام جو ہیں وہ تو حکومت کے کرنے والے ہیں بیکے ہماری کی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں کیا بنتی ہے یعنی تم ابھی روتے رو رہے تھے کہ تمہارے محلے میں تو صرف دو درخت ہیں شرم کی بات نہیں ہے تم لوگوں کو اپنے سونے کیلئے بیڈ چاہیے تم کو اپنے رہنے کیلئے بڑے بڑے گھر چاہیے تمہیں ائر کنڈیشن چاہیے اور جو ائر کنڈیشن جو پولوشن تم باہر پی کوئی بھیج رہے اس محل کو جو علودگی تم لوگ دے رہے ہو وہ درخت تم نہیں لگا گے تمہیں شرم کی بات نہیں ہے یہ کیا کوئی درخت نہیں لگا رہا اور تم پھر ابھی سرک ہو جا کے مجھے یہ تم بتا رہے ہو ناظرین یہاں میں آپ کو پڑوسی ملک بھارت کی دو مثالیں دوں گا بڑی اہم مثالیں ہیں ناظرین راجستان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے پپلا نتری پپلا نتری ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی پیدائش پر یعنی ہر بچے کی پیدائش پر جو جس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا وہ ایک سو گیارہ درخت لگائے گا ایک سو گیارہ درخت ہر بچے کی پیدائش پر لگائے گا وہ اور اب تک تین لاکھ سے زیادہ درخت وہاں پر لگ چکے ہیں اور ناظرین جس طرح وہ بچی ہے یا بچہ ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ درخت بھی بڑا ہوتا ہے اور جب ان کے بیانے کا ٹائم آتا ہے بیٹی کے خاص طور پر تو وہ کچھ درخت اس میں سے کاٹ کر اور اپنی بیٹی بیچ کے اپنی بیٹی کا اس کی شادی کرتے ہیں دیکھئے ناظرین لوگوں کی سوچ دیکھئے ہمارا ہمساہ ملک ہے پڑوسی ملک ہے ہم اسے دشمن ملک کہتے ہیں دشمنی ایک اپنی جگہ پہ لیکن ایز انسان لوگ وہاں پہ کیا سوچتے ہیں محول کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں ایک اور شخص ہے ناظرین بھارت کے اندر انڈیا میں اس کا نام ہے پدمہ شریع جادیو مولائی اس شخص نے تیرہ سو ساٹھ اکڑ رقبے پر ایک گھنہ جنگل اگایا ہوا ہے جو پوری دنیا میں ایک ریکارڈ ہے اس نے اتنا گھنہ جنگل بنایا کیوں بنایا کہ محول میں جو یہ آلودگی آگئی ہے وہ ابزورب کر لیں اور وہ جنگل بنا کے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں درخت یا بڑے ہو جاتے ہیں ان کو وہ کاٹتا ہے اور ان کو کاٹ کے ان کو بیچ کے اپنا روزگار کا سلسلہ یا اپنے گھر کا سلسلہ بھی چلاتا ہے ناظرین اگر ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں کسان بھائی ہیں اگر وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بننے کے اوپر اگر بننے کے اوپر پچیس لاکھ یعنی کنارے کے اوپر ایکڑ کے کنارے کے اوپر پچیس پچیس درخت لگا دے تو یقین مانئے دس یا بارہ سال کے اندر وہ مکمل درخت میں کنورٹ ہو جائیں گے اوکسیجن بھی وہاں سے بہت زیادہ آئے گی محور کی آلودگی کم ہو جائے گی اور موسم واقعی ابھی ان دنوں میں دیکھی آپ نے کوئی سردی نہیں پڑی کچھ نہیں ہوا اور لوگ کہتے تھے سردی کتے چلی گئی یہ اس لیے چلی گئی کہ موسم کو آلودہ کر دیا گلوبل ویز وارمنگ آگئی کیوں ساری دنیا درخت لگانے پہ آگئی ہے کیوں عمران خان نے کے پی کے میں کہا جی کہ یہاں پہ ہم اتنے عرب درخت لگائیں گے اور بارہ تیرہ کروڑ درخت انہوں نے لگا بھی دیا ہے یہ اس لیے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ناظرین کہ آپ بھی درخت لگائیں اپنے باپ کے نام کا درخت لگائیں اپنی ماں کے نام کا درخت لگائیں بیٹی کے نام کا درخت لگائیں بہت زیادہ مزے میں جیسے آپ کو یاد ہوگا اجوہ کجور کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سو درخت اپنے ہاتھ سے لگائے تھے وہ اجوہ کجور کے جو آج بھی لوگ بڑے شوق سے اور عدب کے ساتھ وہ کھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں آج تک ہم اس کا فائدہ لے رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ لیتے رہیں گے ناظرین چلتے چلتے میں ایک اور ارج کر دوں آپ کو کہ ناظرین فیس بک دیکھنے والوں کی تعداد پاکستان کے اندر تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے میری ایک ریکویسٹ ہے ان فیس بک کو استعمال کرنے والوں کہ وہ ڈیڑھ کروڑ فیس بک والے اگر سو ربیہ خرج کر کے وہ درخت لگا دیں ایک درخت لگائیں اور پھر آپ دیکھئے اگر ڈیڑھ کروڑ بندہ ایک درخت لگائے گا تو ہمارے پاس پندرہ کروڑ درخت نیا ناظرین ہمارے پاس آ جائے گا اور یہ میں فیس بک دیکھنے والوں کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ فیس بک والے صاحب علم بھی ہوتے ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں سو روپیہ وہ لگا لیں گے اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے آخر میں چلتے چلتے ناظرین میں آپ کو اسی محکمہ جنگلات کے بارے میں ایک ایسا واقع سننے لگا ہوں جو سن کے آپ واقعی حیران ہو جائیں گے شیخ زائد بن سلطان اللہیان یو اے ای کے حکمران تھے ایک دفعہ وہ جنگل کے وزٹ پر گئے تو وہاں دیکھا کہ جنگل کے میں ایک درخت ہے جس کو درمیان میں سے کٹا ہوا ہے انہوں نے اس وقت کہ وہاں کے مدیر اس کو بلایا جنگلات والے کو اور اسے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ جنگل کے درخت جو سائے بیچ میں سے کیسے کٹ گیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا ابھی وہاں بائیں شائیں کرنا تھا اس نے کہا جی میں نے ابھی وزٹ نہیں یہاں کیا تھا ابھی وہاں بائیں شائیں کرنا تھا کہ شیخ زائد بن سلطان اللہیان نے اس کے موہ میں دونوں ہاتھ دیئے اور دونوں ہاتھوں سے اس کا موہ پھاڑ دیا اور یہاں یہاں تک وہ موہ پھٹ گیا اور پھر فوراں کہا کہ اس کو ہاسپیٹل لے جو جب وہ ہاسپیٹل سے اپنا علاج کر آکے واپس آیا تو شیخ زائد بن سلطان اللہیان نے اس کو ایک مرسیڈیز گفت کی اور یہ پوچھا اسے تکلیف ہوئی تھی تو اس نے کہا ہاں جی مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی تو شیخ زائد بن سلطان اللہ یہاں کرنے لگے درست کو بھی بیچ میں سے چرنے چرتے وقت اتنی تکلیف ہوئی ہوگی ناظرین ہمیں اپنے آپ کو اپنے رشتتاروں کو اپنے عزیزوں کو جو تکلیف میں ہیں ان کو دیکھنا ہے ہمارا پورا ملک تکلیف میں ہیں ہمارے پورے ملک کی تکلیف رفع کرنی ہے ہم نہیں کرنی ہے گورنمنٹ تو نہیں سوچ رہی گورنمنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو ناظرین بتا دیا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سوائے قبضہ مافیہ ناکام پروجیکٹس بجلی کے بارے میں جھوٹ کوئی وزیر کوئی بات کر رہے ہے کوئی وزیر کوئی بات کر رہے ہے پرائیم سٹر کوئی بات کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک دن مر چانا ہے حکمرانوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے کسی نے نہیں رہنا اللہ کا نام رہے گا اللہ کی ذات رہے گی ہم نے جواب بھی دینا ہے اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے میں نے تمہیں اکلوں تانی سے تا کی تھی تم نے میرے لوگوں کے لیے کیا اس اکل کے ساتھ میری لوگوں کے لیے بہتری کر کے آئے ہو تم کونسی نمازوں کی بات کرتے ہو سنا ہے نا جی آپ نے کہ تمہاری نمازیں تمہارے مو پہ مار دی جائیں گی وہ اس لیے مار دی جائیں گی کہ تمہاری نیت کیا تھی اس وقت نماز ہو تو میری پڑھ رہتے سوچ پیسے کے لیے رہتے سوچ قبضے کے لیے رہتے سوچ قتل و غرط کے لیے رہتے ناظرین ہمیں یہ سب کو چھوڑنا ہے ہمیں ایک نیک نیت بننا ہے ہمیں پاکستان کو بنانا ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے عورتوں نے بچوں نے بڑھوں نے قربانیاں دیئے ہیں اس ملک کو ہم نے رائے گانی جانے دینا آج مرسط وعدہ کیجئے کہ ہر شخص اٹھے اور پچاس روپے اور سو روپے خرچ کر کے ایک درخت لگائے تاکہ ملک سے آلود کی ختم ہو اور یہ جو موسمی تغیرات ہیں یہ ختم ہو جائیں موسم اپنی اثر حالت پر آجائے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد یاہو چاہے مجھے کوئی جنگلی کہے چاہے مجھے کوئی جنگلی کہے کہنے دو جی کہتا رہے